بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیرہ فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے فضل الرحمن کو ان کے اپنے ابائی حلقے میں اور جو ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں پر تاریخ شکست ہوئی ہے اور یہ پی ڈی ایم کو پہلی بڑی شکست ہے ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے اور پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے مختلف ہٹکنڈوں کے ذریعے فضل الرحمن نے پاکستان تحریک انصاف کے کنڈیڈیٹ کو اس دوڑ سے اور اس گیم سے باہر کرنے کی کوشش کی پہلے وہاں سے ناکامی ہوئی ہے اور آج تاریخی شکست اڑھانا پڑی فضل الرحمن کو اور پی ڈی ایم کی کیونکہ ساری جماعتیں مل کر فضل الرحمن کے الیکشن لڑھے تھے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے جو دو ڈاکٹرز کی سٹوڈنٹس کی ڈیتھ ہوئی تھی سندھ میں اس کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے وائی ڈی اے کی طرف سے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اینے پچھتر ڈسکا الیکشن کا آج تک تذکرہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کنڈیڈیٹ ہارے تھے اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے الیکشن کمیشن چاہتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ڈسکا الیکشن میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ ڈسکا الیکشن پر ساٹھ افسران کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے اس کی تفصیلات میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں ایک بہت بڑی ریکوری ہوئی ہے اور اربوں روپے مالیت کی ممنوعہ کیمیکل کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنائے گئی ہے اے این ایف انٹیلیجنس اور اے این ایف ریپورٹ کنٹرول یونٹ نے کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر مشترکہ کروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں کیمیکل ضبط کر لیا ہے اور ایک ہزار چھاسی لیٹر ایک ہزار چھاسی لیٹر کیٹمائن قبضے میں لے لی ہے اے این ایف کی طرف سے کیٹمائن نامی یا ممنوع کیمیائی مواد کیمیکل جو مواد ہے کاسمیٹرکس پر مشتمل سمان اور دو ہزار ایک سو بہتر ارکے گلاب کی بوتلوں میں پیک کیا گیا تھا ترجمان اے این ایف ہیڈ کوارٹر کے مطابق مسکورہ کنٹینر کیراچی کی ایک کمپنی کی جانب سے دبائی کے لیے بک کرائے گیا تھا اور اس ممنوع کیمیائی مواد کی بین الاقوامی مارکیٹ میں چوتیس ارب روپے مالیت تھی جو سمگلنگ ہوتا ہوتا بچ گیا اور اداروں نے ایک بڑی کاروائی کی ہے اے این ایف ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ ممنوع مواد کی سمگلنگ میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں منشیات کی لانت کو بھی ختم کریں گے اور سمگلنگ کرنے والے جو مافیاز ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے یہ چوتیس ارب روپے کی سمگلنگ ہو رہی تھی اور کیمیکل تھا جس کو سمگلنگ کیا جا رہا تھا اور آپ اندازہ لگائیں دو ہزار سے زائد تو وہ چھوٹی ارکے گلاب کی بوٹلوں میں کیمیکل ڈالا ہوا تھا اور اس کے لئے باقی بھی جو اس طریقے سے وہ ایک دبائی بھیجوا رہے تھے پکڑے گئے میں سمجھتا ہوں کہ این ایف کی یہ بڑی کامیابی ہے اور این ایف کراچی اور این ایف انٹیلیجنس اس حوالے سے مبارک بات کی مستحق ہے جو ادارہ کام کرے گا پوری قوم ان کو سلوٹ کرے گی جو ادارہ کام نہیں کرے گا پوری قوم اس کا احتساب کرے گی پھر معاملہ آ جاتا ہے اور یہ ڈاکٹر نمرتہ اور ڈاکٹر نوشین کے قتل کا جو معاملہ ہے جس کو انتظامیہ نے خودکشی کرانگ دیا تھا اور اس کے بعد جو پیپلز میڈیکل یونیورسٹی ہے وہاں جو پروین رند ہے پروین رند نے جو الزام لگایا تھا اور کہا تھا کہ یہ خود پہلے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ پھر ان کو خودکشی کا بہانہ بناتے ہیں اور خودکشی کا کیس بنا کے زیادتی کر کے قتل کر کے خودکشی کا نام دے دیتے ہیں اس پر لڑکانہ یونیورسٹی کے وائس چینسلرز اور انتظامیہ پر سوال اٹھائے ہیں یونگ ڈاکٹرز کی تنظیم نے جو وائی ڈی اے انہوں نے ہوسٹل کے اندر ڈاکٹر نمرتہ اور ڈاکٹر نوشین کے قتل کے خلاف حکمت عملی کا اعلان کیا ہے وائی ڈی اے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر نمرتہ کماری اور ڈاکٹر نوشین کازمی کے قتل کے خلاف کل سے کراتی سے لڑکانہ تک ہم احتجاد کا اعلان کریں گے ہسپتالوں میں انہوں نے کہا کہ صاف اور شفاف انکواری کی جائے جس کے لئے ضروری ہے فوری طور پر موجودہ انتظامیہ اور وائس چانسلر اور ہوسٹل پرویسٹ کو محتل کیا جائے اور تمام مشتفہ افراد کا ڈی اے نے تیسٹ کیا جائے جبکہ موجودہ ڈی اے نے ریپورٹ کو پنجاب اور بیرونہ ملک لیبارٹی سے بھی ریٹ چیک کروایا جائے انہوں نے کہا کہ جو الزام لگایا گیا ہے چانڈکا میڈیکل کالج لڑکانہ کے ہوسٹل میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے دن بہ دن یہاں پر خودکوشیوں کا معاملہ ہے اور جو الزام سامنے آیا ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ زیادتی کے بعد ان کو قتل کیا جاتا اور خودکوشی کا رنگ دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے ڈی اے نے لیا جانا چاہیے تاکہ کوئی بھی بے گناہ جو جن پر ظلم کیا جاتا ہے زیادتی کی جاتی ہے اور پھر ان کو قتل کر کے یہ ہوسٹل میں کمرے کے پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ خودکوشی کی ہے یہ ظلم اب بند کیا جائے اور اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائی ڈی اے کا ایک اچھا انیشیٹیو ہے یہ وہ چیزیں ہیں بیسیکلی جس کے لیے جنگ لڑنا ہوگی زرداری مافیا کے خلاف اور ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پروین رند کو بھی انصاف ملنا چاہیے اور اس پر جو تشدد کیا گیا اس پر بھی انصاف ملنا چاہیے اور جو الزمات لگایا گیا ہیں اس کے اوپر بھی ضرور انکوائری ہونی چاہیے الیکشن کمیشن پاکستان نے انہے پچھتر ڈسکا کے زمنی انتخاب کے حوالے سے جو قوم اسمبلی کا ہلکہ انہے پچھتر تھا اس کے حوالے سے بے ذابطگیوں بد انوانی بے ذابطگیوں اور غیر قانونی سرگرمیوں پر ساٹھ سرکاری افسران کے خلاف کاروائی کی حدایت کر دی ہے الیکشن کمیشن پنجاب نے وفاقی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویجن چیف سیکٹری اور سیکٹری سروسس پنجاب کو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کے خط میں ساٹھ سرکاری افسران کے خلاف کاروائی کا کہا گیا ہے اور سیول سرونٹس اینڈ دی رولز دوہزار بیس اور پنجاب پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کا حکم دیا گیا ہے سابق ڈی پی او حسن عصد علوی سابق ڈیپٹی کمیشنر بارہ پولیس افسران اسسٹنٹ کمیشنر ریٹرننگ اور پریزائیڈنگ آفیسر کے خلاف سیشن کورٹ میں فوجداری مقدمات کے لئے استغاثہ دیر کرنے کا فیصلہ کی ہے خط کے مطلب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملوے افسران کے خلاف کاروائی کر کے الیکشن کمیشن کو رپورٹ بھیجوائی جائے خط میں ملوے سفرات کو آئندہ کسی بھی الیکشن اور اہم سیٹ پر تائینات نہ کیے جانے کی بھی احکامات درج ہیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر الیکشن کمیشن اس معاملے کو شروع دن سے لے کر چلا الیکشن کو بھی کلدم قرار دیا اور پھر ری الیکشن بھی ہوا ری پولیں گئی وہاں پر اور جو افسران ان کے خلاف کاروائی کا بھی بڑا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے اور یہ الیکشن کمیشن کے بڑے فیصلوں میں سے ہے کیونکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈی ڈیٹ تھا وہ الیکشن جیت رہا تھا پھر معاملہ ری پولنگ کی طرف آیا ری پولنگ ہوئی پہلا الیکشن کا لدم قرار دیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ سارے سارے معاملات سامنے آئے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو قانونی سمجھتے ہوئے عمل درامت کرتی ہے یا اس کو چیلنج کیا جاتا ہے ہائی کورٹ میں اس کی جو بھی تفصیلاتوں کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے معاملہ آجاتا ہے مولانا فضل الرحمن کا جو گڑھ جس کو مولانا فضل الرحمن کا جہاں پر ذاتی گھر بھی ہے اور مولانا فضل الرحمن کا وہاں اٹھنا بیٹھنا اور مولانا فضل الرحمن کہا یہ جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن دیرہ اسمائل خان وہ ان کی ہمیشہ سے ان کو ایک وراثتی سیٹ چلتی آ رہی ہے پہلے وزیراعظم عمران خان نے ان کو شکاست دی تھی اور اب جو وزیراعظم عمران خان نے دوبارہ ان کو شکاست دی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ الیکشن جیتے ہیں میئر کا سٹی میئر دیرہ اسمائل خان کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ عمر امین گھنڈاپور نے بھاری برتری کے ساتھ جیت لیا ہے اور بڑی بترین شکست ہوئی ہے اور تقریباً اگر آپ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ففٹی ففٹی ووٹوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں یہ ففٹی پرسنٹ بھی ووٹ نہیں لے سکے اور ساتھ فیصل کریم کنڈی آپ اندازہ لگائیں آصف زرداری کی حکومت میں پاکستان بیپس پارٹی کی حکومت میں اس کو کتنا بڑا اہدا دیا ہوا تھا وہ کتنے بڑے آئینی اہدے پر بیٹھے تھے اور ان پر ذلت اس حد تک آ گئی ہے کہ ان کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا اور وہ الیکشن جیتتے الیکشن جیتنا تو دور کی بات تھا فیصل کریم کنڈی تیسرے نمبر پر آئے ہیں ان کے فضل الرحمن سے بھی کم نمبر ہیں اور مولانا فضل الرحمن نے تو خود وہاں پر جلسے بھی کیے عمران خان جلسے کرنے نہیں گئے تھے ڈیرہ اسمائل غان فضل الرحمن نے دو جلسے کیے ان کے بھائی زیاو رحمان نے اپنی نوکری تک دو پر لگا دی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے کنڈیڈیٹ کے خلاف انہوں نے کمپین کی پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے کنڈیڈیٹ عمر امین گنڈاپور کو ناہل بھی کر دیا تھا اور اس ناہلی کے بعد چیف جسٹس تر مینلہ صاحب نے سوال اٹھائے تھے کہ ان کو کیوں ناہل کیا گیا ہے ان کے خلاف تو کوئی کیس تھا ہی نہیں ان کے خلاف تو کوئی الیگیشن تھا ہی نہیں اگر علی امین گنڈاپور کے خلاف کوئی الیگیشن تھا تو علی امین گنڈاپور کو آپ نے پچاس ازار کا جرمانہ کر دیا ہے تو اس کے بدلے آپ نے ایک مرکزی istent دار ہے اس کو آپ نے پچاس ازار کا جرمانہ کیا اور ادھر آپ نے ایک کینڈیڈیٹ کوئی ناہل قرار دے دی ہے یہ آپ کا قانون ہے یہ آپ کے پاس انصاف ہے اور الیکشن کمیشن نے جو یک طرفہ انصاف کا جو ایک پیہ تھاما ہوا ہے اس کی وجہ سے سوالات اٹھے تھے ان کا عمر جو امین گنڈاپور ہیں ان کا الیکشن اور ان کی جو ناہلی کا فیصلہ تھا وہ اسلامت ہائی کورڈ نے کلدم قرار دیا تھا اور وہ کلدم قرار دینے کے بعد ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی وہ تین سے چار دن جو ان کو ناہل کیا گیا تھا وہ تین سے چار دن بھی ضائع ہوئے تھے ان کی کمپین کے معاملہ ایک اتنا بڑا دھچکہ ملتا ہے جب کسی ہلکے کے کینڈیڈیٹ کو ناہل قرار دیا جائے وہ تین چار دن جو ہائی کورٹ میں کیس کی تیاری کیس میں پہلے سسپینڈ ہوا پھر کلدم ہوا تو وہ تین چار دن اسلام آبادی سلسلہ میں رہے اس کے باوجود وہ الیکشن بھاری مارجن سے جیتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں انہوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ بات کی ہے فیصل جعوید خان نے بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف نے بھرپور کمبیک کیا ہے اور پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے وہ ڈیر اسمائل خان سٹی میئر انتخابات میں بڑے مارجن سے میدان مار لیا ہے اور ان کو ان کے گھر میں شکست فاش ہوئی ہے ساتھ جو ترجمان ہیں اور وزیراعظم عمران خان کے مشیر ہیں ڈاکٹر شہباز گلونا نے کہا ہے کہ فضل و رحمان کو ان کے اپنے گھر کی تحصیل سے برنات شکست ان کے گھر سے ان پر عدم اعتماد اور وہ کیا وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی بڑی کامیابی ہے دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان گامیوں راصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات